مفتی قفائد اللہ صاحب نے میں جوائن کیا ہے مصیح صاحب ویلکم ٹو دے پروگرام مصیح صاحب یہ فرمائیے گا کیونکہ انتخابات آنے والے ہیں اور آپ کی پارٹی سے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے وفد ملاقات کی اور ہم بات بھی یہی کر رہے ہیں اس وقت کے کیا ملک کے اندر ہم مفامت کی سیاست دیکھیں گے کہ کلیکشن کے ساتھ کوئی الیکشن لڑا جا سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے زیادہ بڑا چیلنج کیا ہوگا آپ کے اپنے صوبے کے اندر کون سی جماعت ہوگی کیونکہ کچھ نئی سیاسی جماعت کی پارٹیاں بھی بن گئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرین بھی اب آپ کے صوبے کے اندر ہے تو آپ کے لئے کیا لگتا ہے کہ کلیشن ہوگی یا پھر اسی طرح الیکشن لڑا جائے گا سیپریٹلی اپنی پارٹی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کے دو جز ہیں ایک یہ ہے کہ مفاہمت کی فضاء اور دوسرا جز یہ ہے کہ الیکشن اکٹھا لڑا جائے تو مفاہمت کی ضرورت تو ہوتی ہے جب الیکشن ہوتا ہے اس وقت بھی اور جب الیکشن نہیں ہوتا اس وقت بھی یہ ضرورت ماضی میں بھی محسوس کی جا رہی تھی اور اب بھی اور آئین دیگروں بھی اس لئے کہ ہم ترقی آفتہ تو نہیں ہیں ترقی پذیر ہیں تو ہمارے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں ان چیلنجز سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگ آپ اس میں بیٹھ کر ایک کوئی مشترکہ موقع اختیار کریں تو مشترکہ موقع اختیار کرنے کے لیے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا اور خالی کرسیوں کو بھرنا ہوگا اور سب کو بیٹھنا ہوگا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے زمانے میں سیسی جماعتوں کا ایک سال بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس کے باوجود میں میں شروع ضرورت محسوس کرتا ہوں اگر وہ نبی پیٹھیں تو بھی وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لاسکتے ہیں اور مفاہمت کا ماحول پیدا کرسکتے ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہمیں کے اندر اور بردستان میں کن پارٹیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو یہاں ہمارے ہاں علاقائی پارٹییں زیادہ محصر ہیں خاص کر ایل پی کا میں نام لوں گا وہ زیادہ محصر ہیں تمہارا اکثر مقابلہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جو مسلم لیگ نون ہے وہ بعض علاقوں میں ہیں اور بعض میں نہیں ہے اور یعنی میں کہوں گا کہ وہ زارہ ڈیوین میں ہیں اور وہ مالاکند ڈیوین میں بعض اسلامیں ہیں تو تمام صوبے کے اندر نہیں ہیں اور اسی طرح جو جماعت اسلامی ہیں وہ صرف مالاکند ڈیوین میں ہیں نیچے نہیں ہیں اور اسی طرح اور جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا حاصل جو ہے قوابی مردان اور پشاور میں ہیں تو جو جماعتیں پورے صوبے میں اگزیسٹ کرتی ہیں وہ یا جمعید رماع اسلام ہے یا این پی ہے تو ہمارا ماحول اچھا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس کے باوجود بھی الیکشن میں مخالف ہوتے ہیں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ مخالفت میں احترام کے ساتھ اختلاف رائے رکھنے میں کوئی قباہت نہیں ہے کباہت تب ہوتی ہے کہ جب اختلاف رائے کو دشمنی میں تبدیل کیا جائے اور مخالفت میں تبدیل کیا جائے اور رویوں میں سخت ہی آ جائے پی ٹی ای سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ گرینڈ ڈیموکراتک ڈیالوگ کا ایک آغاز تھا یا کسی جگہ سیٹ ایڈنسمنٹ کا معاملہ تھا یا کیا تھا وہ میرے خیال میں محترم امران خان جب آئے ہیں سیاست میں تو ہم ان کا زیادہ نشان آ رہے ہیں اور ہمیں ناکرد گناہوں کے اندر انہوں نے نشانہ بنایا ہے نا پیپلز فارڈی یا مسلم لیگ کے حبابیں تو ان پچھ رو ایک الزام میں چوری گا اور امران خان کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ کمپروبائز نہیں کر دا تو ہم تو چور بھی نہیں رہیں ہمیں تو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ آپ چوروں کے محلے میں کیوں رہتے ہو چور ہونا اور بعد ہے اور چوروں کے محلے میں رہنا اور بعد ہے تو پھر ہمیں اس طرح کی گالیں دی گئی شروع میں بھی گالی درمیان میں بھی آخر میں اب جب وہ سختی کے اندر ہے انہوں نے کوئی راستہ نہیں مل رہا تو انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں اب وہ تلخی کو مٹھاس میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون زیادہ مناسب ہے یا پیوز بارٹی ہے جے یو آئی تو میرے خیال میں ان کو مولانا فضرمان ذات کے اندر لچک پیدا ہوا ہوگا اس لئے وہ تازیر کے بہانے سے تشریف لائے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو برابر صحیح مواقع ملنے چاہیے اور انتخابات سے کسی کو باہر نہیں رکھنا چاہیے اگر انہوں نے ہم پہ یہ اعتماد کی آئے تو ہم اس اعتماد کو قبول کرتے ہیں تیگے